اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیا حال ہے آپ سب کے امید کرتے ہیں آپ سب حیر حدیث سے ہوں گے آج اب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ایک بہت ہی ٹیسٹی اور کلر فل سے ڈیزرڈ کی ریسپی جس کا نام ہے دودھ دولاری دودھ دولاری کھانے میں بہت ہی جمعی ہوتی ہے اور دیکھنے میں بھی بہت پیاری لگتی ہے بنانے میں بھی آسان ہوتی ہے اور کوکلی بن جاتی ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا تو چلے شروع کرتے ہیں یہ مزیدار اور پیاری سی دودھ دولاری کی ریسپی لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل واسٹائل کچن سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر دیں ساکھ بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آپ پھر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکے دودھ دولاری بنانے کے لیے ہمیں چاہیے دودھ میں نے ڈیر لیٹر کھلا دودھ لیا ہے ڈیر لیٹر دودھ میں آٹھ سے نو سرونگز بن جاتی ہے آپ اپنی چوائس سے دودھ کی کوانٹی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ایک کپ میں نے کلر فول سوئیاں لیا ہے یہ سوئیاں بزار سے آسانی سے مل جاتی ہے انہیں ہشبور والی سوئیاں بھی کہا جاتا ہے آدھا کپ چینی لیں گے چینی کم لے رہے ہیں کیونکہ اس میں بہت سی اور بھی میٹھی چیزیں ایڈ ہونے والی ہیں ایک کھانے کے چمچ کان فلور اب فلیم آن کر کے دودھ بوائل ہونے کے لیے رکھ دیں گے چمچ ہلاتے رہے اور پین کی سائیڈز پر جو ملائی آئے اسے چمچ سے ہٹا کے دودھ میں شامل کرتے جائیں دودھ میں اُبال آ جائے تو اب اس میں کلر فول سوئیاں ایڈ کر دیں گے اور میڈیم فلیم پر پکاتے رہیں گے سوئیاں نرم ہونے تک اتنا پکانے کے سوئیاں بھی نرم ہو جائے اور دودھ بھی گاڑا ہو کے ڈیرھ لیٹر سے ایک لیٹر رہ جائے تقریباً دس منٹ لگیں گے سوئیاں نرم ہونے میں دس منٹ تک پکاتے رہیں اور اس طرح چمچ سے ہلاتے رہیں گے اب اس میں شوگر ایڈ کریں گے اگر آپ زیادہ میٹھ اپسان کرتے ہیں تو آپ شوگر کی کوانٹیٹی تھوڑی زیادہ کر دیں میڈیم ٹو لو فلیم پر چینی کو ڈیزالف کریں گے پین کی سائیڈز پر جمع ہوئے دودھ کو چمچ کی مدد سے ساتھ ساتھ ہٹاتے جائیں اب اس پر کان فلور ایڈ کریں گے تھوڑے سے پانی میں میں نے کان فلور مکس کر کے رکھ لیا تھا چمچ ہلاتے رہے اور ساتھ کان فلور ایڈ کرتے جائیں گے اب کانٹینیوسلی چمچ سے ہلاتے ہوئے تین سے چار منٹ پکائیں گے سوئیاں ریڈی ہو گئی ہیں اب فلیم آف کر دیں اور پانچ منٹ تھنڈا ہونے دیں پھر سرونگ بول میں نکال لیں اب سوئیاں فریج میں رکھ دیں گے تاکہ اچھی طرح سے تھنڈی ہو جائیں سوئیاں اچھی طرح سے تھنڈی ہو گئی ہیں اب نیکسٹ پروسس کی طرف جائیں گے اس کے لئے میرے پاس دو کلرز میں رس کلے اور گلاب جامن ایک پیکٹ سٹرابری فلیور میں جیلی جیلی کو میں نے پیکٹ پہ دیگی انسٹرکشنز کے مطابق بنا لیا تھا آپ چاہیں تو ہاف پیکٹ جیلی کا یوز کر لیں ایک کپ بنانا فلیور میں گرین کلر کی جیلی جیلی کو کیوبز میں کٹ لیا ہے ہاف کپ لیں گے کاؤکٹیل کاؤکٹیل میں جوس نہیں ہے ہاف کپ ڈیری کریم آپ کسی بھی کمپنی کی ڈیری کریم لے سکتے ہیں اب ان ساری چیزوں کو باری باری سوئیوں میں ایڈ کرتے جائیں گے پہلے کریم ایڈ کریں گے اور مکس کر لیں گے اب کاؤکٹیل ایڈ کر دے اور مکس کر لیں اب ریڈ اور گرین جیلی ایڈ کر دے تھوڑی سی جیلی ہمیں بچانی ہے بعد میں ڈیکوریٹ کرنے کے لیے اب اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب رسکولے اور گلاب جمن رکھیں اچھا سا ڈیکوریٹ کریں گے کچھ رسکولے میں نے ہاف کر کے رکھیں جیلی جو ہم نے تھوڑی بچا کے رکھی تھی اس سے سارا کور کر دیں گے میں نے یہاں پر ڈرائی فروٹس ایڈ نہیں کیے اگر آپ کو پسند ہو تو آپ ڈرائی فروٹس یوز کر لیں جی تو بہت ہی آسانی سے ہماری مزیدار سی دودھ لاری ریڈی ہو چکی ہے آپ بھی یہ ریسپی ضرور ٹرائے کریے گا ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اپنے فینڈز اور فیملی کے ساتھ اور چینل و سٹائل کیچن کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا کومنٹ سیکشن میں مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی دعاوں میں یاد رکھئے گا تھینکس فور واشنگ اللہ حافظ